ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیلے کر کے حاضر ہوا ہوں ناظرین اگرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ابھی ایک ہفتے پہلے یا کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آپ لوگوں کی سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے سوٹ آفریقہ کے مختلف علاقوں میں کہ آفریقہ کے مختلف جنوبی ہو یا شمالی ہو وہاں پر پوری کی پوری بستیوں کی اسلام قبول کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اور ایسے ہی جو ہے ملاوی کے مدقشر میں ایک ہفتے کے بعد پوری کی پوری ایک اور بستی جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے اور اس سلسلے میں جس طرح سے پوری بستی مل کر کے اس وقت کلمہ شہدت کو ادا کر رہی ہے وہ ایک ویڈیو اس وقت الگ الگ تفسروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے ناظرین اگرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں عالمی سطح پر کس طرح سے جو ہے اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں لیکن جو ہے اس کے باوجود اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھینے والا وہ مذہب اسلام ہے اور بڑی بڑی شخصیات جہاں پر جو ہے اسلام کو قبول فرما رہی قبول کر رہے ہیں وہیں پر ناظرین اگرامی بستیوں کی بستیام بھی بیق وقت جو ہے اسلام کے دامن میں پناہ لے رہی ہیں اس کی یہ تازہ مثال ہے اس کو تھوڑا سا آواز کے ساتھ سونے میں اشہدو عبداللہ و رسول و رسول ناظرین گرامی بجرنگ دل گنڈوں کی کن ہم نے ایک ویڈیو آپ لوگوں کی سامنے پیش کی تھی کہ کس طرح فرید آباد کے ایک ہوتل میں گھس کر کے انٹر فیتھ کپل ہونے کا بہانہ بنا کر کے ہنگامہ مچایا تھا اب ایک چکن کے دکان میں گھس کر کے گوشت کے دکان میں گھس کر کے جو ہے پوری طرح سے گنڈا گردی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس مرتبہ بجرنگ دل نہیں بلکہ ہندو بھگوہ واہینی کی نام سے ایک مراد آباد میں تنظیم ہے ہندو توہ تنظیم ہے انہوں نے یہاں کے ایک نانویج ریشٹوراں میں گئے اور وہاں پر کچن ایریا جو ہے وہاں پر جا کر کے ہنگامہ مچانی کی کوشش کی زائے سی بات ہے ناظرین گرامی اس ملک میں پولیس ہے انتظامیاں ہیں آدالتیں ہیں آئی پی ایس افسران ہیں دیکھنے کے لیے الگ الگ طرح کے شعبے بنائے گئے ہیں حالات کو خوابوں میں رکھنے کے لیے غیر قانونی چیزیں پرکنے کے لیے لیکن ان لوگوں کو کس نے جو ہے اس وقت اجازت دی ہے کیوں اس طرح ایک قانون کو ہاتھ میں لے کر گنڈا گردی کر رہے ہیں دہشت گردی کر رہے ہیں لیکن ان پر کسی بھی طرح کی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو اس وقت سوشل میڈیا میں غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے ناظرین گرامی آج لنڈن سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے لنڈن میں ایک مشہور لینڈمارک ہے لنڈن کا ٹو کیڈے رو ایک بہت بڑی جو ہے بلڈنگ ہے امارت ہے لیکن اب یہ جو ہے مسجد میں بدلنے والی ہے جی ہاں ناظرین گرامی آپ نے صحیح سنا عاصف عزیز نامی ایک کروڑ پتی ہے بلینر ہے مسلم بلینر لنڈن میں یوکے میں انہوں نے دو ہزار پانچ میں اس پوری بلڈنگ کو خریدا تھا تین سو ترسٹھ ملینڈ ڈالر میں اور اگر یہاں کا بتایا جائے تو دو سو بیس ملین پونٹس میں اس کو جو ہے خریدا گیا تھا بہے کہ اب عزیز فاؤنڈیشن کی جانب سے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس پوری جو ہے بلڈنگ کو مسجد میں بدلا جائے اور اس کو مسجد میں بدلنے کے لیے یہاں کی حکومت کے جانب سے اجازت بھی مل گئی ہے اس کو لے کر کہ اس وقت عاصف عزیز اور یہ بلڈنگ کی کچھ تصویریں پوری طرح سے مختلف تفسروں کے ساتھ جو ہے شیئر کی جارہے ہیں تو یہ میں لنڈن کا ایک ایسا لینڈ مارک جو ٹروکیڈیرو کے نام سے مشہور ہو جو بلڈنگ جو عمارت اب وہ مسجد میں بدلنے جا رہی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے واقعی جو ہے ایک مسرد بھری گھڑی ہے ناظرین اگرامی آئیے اب بات کرتے ہیں ترکی کی اور سعودی عرب کی کہ کس طرح سے دونوں ممالک میں قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس وقت رجب تی بردگان جو ترکی کے صدر ہیں سعودی عرب کے دورے پر ہیں ان کا پرجوش استقبال کیا گیا پرتفاق استقبال کیا گیا اور اس موقع پر ترکی کے کمپنی کی جانب سے بلکہ ترکی کی جانب سے جو سب سے پہلی الیکٹرک کار بنائی گئی جس کی اس وقت پوری دنیا میں دھوم ہے اس کی پہلی کار سعودی عرب کے پرنس کو جو ہے پیش کیا گیا ہے تحفے کے طور پر اس موقع پر جو ہے ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی نظر آئے ترکی کے صدر اور ان کے بغل میں جو ہے پرنس شہزادہ بیٹے ہوئے نظر آئے جو اس وقت مختلف تفسروں کے ساتھ اور ترکی اور سعودی عرب میں جو قربتیں بڑھ رہی ہیں اور جس کی وجہ سے ایک اہم اثر پڑھ رہا ہے عالم اسلام پر اور مسلم دنیا پر اس کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تفسریں سوشل میڈیا میں بالخصوص عرب دنیا میں اور ترکی میں جو ہے بڑے پیمانے پر شیئر کرتے ہوئے کیے جا رہے ہیں آئیے ناظرین ایرامی بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت میں کوئی ایسی خبر آ ہی نہیں رہی ہے یا تو سیاسی طور پر جو ہے مربھیڑ کی یا پھر جو ہے انسانوں پر حملے کرنے کی تاج محل دیکھنے کے لیے کچھ سیہ آئے تیاغرا تو غندوں نے کسی بات کو لے کر تباہی مچا دی ہے اور ایک مہمان کے ساتھ شرمنات میزوانی کی ہے اور اس پر حملہ کیا گیا ہے اب وجہ کیا تھی اس کی کوئی جو ہے تفصیلہ سامنے نہیں آئی لیکن ایک دکان میں گھس کر کے اس طرح سے ایک سیہ کو یہاں کے مقامی گنڈے حملہ کر رہے تھے اس پر تفسرہ کرتے ہوئے آخرکار آگرہ جو تاج محل کی وجہ سے مشہور ہے وہاں سیہوں کے ساتھ اگر اس طرح کی بتنیزی کی گئی گنڈوں نے اگر اس طرح تباہی مچانی کی کوشش کریں گے تو کس قدر جو ہے اثر انداز ہوگا اور کس طرح منفی سوڈ لوگوں میں پیدا ہوگی اس کو لے کر کے تفسرے کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے حملے کی آٹیک کے ہم تصویریں صرف دکھا سکتے ہیں ویڈیو آپ کے سامنے نہیں رکھ رہے ہیں ناظر نگرامی آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہو اس میں پولیس کے ظلم و زیادتی کی تصویر سامنے آئے گی اور ایک بچے کے سامنے باپ کو کس طرح بعزت کیا جا رہا ہے وہ ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی پتہ جا رہا ہے کہ راجستان کی یہ ویڈیو ہے راجسمنٹ کی جہاں پر جو ہے مسافر نے ٹرین پر ووور لوڈنگ پر احتراز کیا اور جس طرح سے کچا کچ بھرے لوگ اس بات کو لے کر کہ وہاں پر کچھ جو ہے بات کرنے کی کوشش کی احتراز جتایا احتجاج درچ کرنے کی کوشش کی تو پولیس اس کو اس قدر کھینچ کے لے جا رہی ہے کہ بیٹا جو ہے اس کا وہاں پر مدد کے لئے پکارتا رہا پولیس اس کو بھی پکڑ گئے لے گئے اور باپ کو بھی کھینچتے بھی لے گئے اور سرعام خزیٹ کر لے گئے جس کو لے کر کہ اس وقت پولیس کے راجستان پولیس کی اس کاربائی پر اس وقت بہت زیادہ احتراز جتایا جا رہا ہے آئیے ناظرین گرامی بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی کہ یو سی سی کا اصل ٹارگٹ مسلمان ہیں یہ کہتے ہوئے چوری نیک بیان جاری کیا ہے جہاں سی پی آئی ایم کے جنرل سیکریٹری سی تارا میچوری نے کہا کہ ننبودی حکومت کے ذریعے تجیز کردہ ایکسا سیویل کورٹ کا مقصد خاص طرف مسلم کمیونٹی کو نشانہ بنانا ہے اس کا واضح مقصد دوہزار چوبیس کے عام انتخابات سے قبل ملکگیر فرقہ وارانہ پولارائزیشن پیدا کرنا یچوری نے یہ بھی کہا کہ وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے بڑے فقر سے کہا کہ گوہ میں پہلے سے ایک انسیسی ہے آپ کہتے ہیں کہ پارسیسی کی عیسائی اور قبائل مستثنہ ہیں پھر کون رہ گیا ہے اس قانون کا اصل مقصد یہی ہے یہ نہ صرف تنوہ ہے یہ تکثیریت ہے جس کی ضرورت ہے ہمارے کام کرنے بڑتاو کرنے یا منظم کرنے کی طریقے میں تنوہ ہے اور فرق ہے اس لئے اس میں صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ادھر ناظرین گرامی اس وقت بی جی پی لیڈران ویسے بھی برنام ہو رہے ہیں کبھی جو ہے راجستان میں ریپ کے معاملے میں بی جی پی کی لیڈران یا ان کے فرزندان یا ان کے قریبی ایم پی میں پکڑے جا رہے ہیں راجستان میں پکڑے جا رہے ہیں اب ممبئی سے ایک ویڈیو ایک مہاراتی چینل نے شیئر کر دیا ہے جو مبینہ طور پر مہاراشتہ کی بی جی پی لیڈر کریٹ سومیا کا ہے جو ایک نازیبہ چارٹ ویڈیو کے وارل ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کو ایک مراتی چینل نے دھنڈلا کر کے شائع کیا اور چینل کا دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیو ان کے ہاتھ میں ہے جس میں ایک کریٹ سومیا قابل اعتراض حالت میں نظر آ رہے ہیں ہم اس ویڈیو کی تصدیق نہیں کرتے ہیں کہ ہم سومیا نے سیاسی ساجش کا الزام لگاتے ہوئے ویڈیو کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے تو ناظرین گرہ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کبھی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے کبھی اسمبلی میں بیٹھ کر کے گندی ننگی فلموں کو دیکھنے کے لیے جہاں بی جی پی کے لیے ران بدنام ہے وہیں اس طرح کی جو ہے وائرل ویڈیوز میں بھی ان کا ننگاپن اور یاپن سامنے آتا ہے تو سیاسی ساجش کہتے ہوئے اپنی جو ہے رضالت کو تو جو ہے اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں بہیک ایک ویسے بھی اس وقت پورے بھارت میں بی جی پی بدنام ہے ایسے میں اس طرح کی ویڈیوز جب آتے ہیں تو مزید بدنام ہو جاتے ہیں آئیے ناظرین گرامی اردن کے ایک ہولناک واقعے کی بات کرتے ہیں بچوں کو شرارتوں سے روکنے کیلئے والدین کی طرف سے انہیں ڈان ڈپٹ معمولی کی بات ہے مگر دنیا میں اسے والدین کم ہی پائے جاتے ہیں جو اپنے ہی خون کے ساتھ بے دردی اور صفاقی سے پیش آتے ہیں اپنے بچوں پر بہیمانہ تشدد کا اچھوں کا دینے والا تازہ واقعہ اردن کی القرق گورنری کے نواہی علاقے القطرانہ میں پیش آیا ہے جہاں ماں اور باپ نے اپنے ہی بچوں کو وحشیانہ طریقوں سے عذیتوں کا نشانہ بنایا القطرانہ میں سامنے آنے والے ہولناک واقعی کی تفصیلات شائع ہونے کے بعد عوامی حلقوں کی طرف سے اس پر شدید ردیابر ظاہر کیا گیا ہے تفصیل کے مطابق وقامی جو انہیں اپنے کم سن بچوں پر بہترین تشدد کیا انکشاف اس وقت ہوا جب ایک نو سالہ بچے کو تشدد میں زخمی ہونے کے بعد اسپیتال لائیا گیا تشدد زدہ بچے کو اسپیتال لانے والی بھی اس کی بدبخت ماہ ہی تھی اس نے ڈاکٹروں کو بتایا کہ بچہ گرم پانی میں گر کر جھلز گیا تاہم ڈاکٹروں نے جب غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ اس کے جسم میں سگریٹ سے جلائے جانے کی نشانات موجود ہیں تک بھی عملے نے جب اس مشکوک زخموں کے بارے پوچھا تو خاتون نے آئیں بائیں شائع کرنے کے بعد وہاں سے راہ پویار اختیار کر لی ڈاکٹروں کا شباہ مزید بڑھ گیا پہ گئے ایک نازی گرامی اس کے بعد پتا چلا کہ کس طرح سے جو ہے باپ اور ماں نے دونوں نے مل کر کی جو ہے اس بچے پر تشدد کیا تھا اس ویڈیو کے اور اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد جسو جو یہ خبر سرخیوں میں آ گئی ہے اور مختلف قسم کے تفسریں لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں نازی گرامی کرناٹک میں اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے بینگلور میں پوری طرح سے جو ہے اپوزیشن متعد ہو چکی ہے دوسرا دن میٹنگ کا چل رہا ہے کل بھی مختلف جو ہے لوگ آئے مختلف علاقوں سے لوگ آئے اس میں شریک ہوئے الگ الگ طرح کے بیانات جاری کیے اس موقع پر ہم نے کچھ ویڈیو ساپ کے سامنے لائیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے آپ اس کو سنیں اور ہمیں اجازت دے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس متحدہ اپوزیشن کا نام آج راہل گاندی نے اس کو انڈیا بتا دیا ہے یعنی انڈیا سے ان کی تعبیر کچھ الگ ہو رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا نیشنل ڈیموکریٹک انکلیزیو ایلینس کے نام سے جو ہے اس وقت انڈیا وسس انڈی یہ کہا جا سکتا ہے یعنی دوہزار چوبیس میں جو مقابلہ ہوگا وہ انڈیا وسس بی جے پی یا انڈیا کہہ سکتے ہیں یہ کہتے ہوئے جو اس وقت جیسے یہ راہل گاندی کی جانب سے اس اپوزیشن پارٹیوں کی متحدہ محاص کو انڈیا کا نام دیا گیا ہے جس وقت بی جے پی کو مرچی لگی ہوئی ہے اور لیڈران جو ہے الگ الگ طرح کی تفسرے کر رہے ہیں اور یہاں تک کہ اس وقت کے اپوزیشن پارٹی کی متحدہ محاص کو علی بابا چالیس چور کا نام تک دیا جا رہا ہے بہر کائف کانگریس کی لیڈران کیا کہہ رہے ہیں آپ سکتے ہیں مجھے اجازہ سلام علیکم وآلہ 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 اجازہ اور اس نے ایک مجھے رہاً جانبی کرنے کیên مجھے ایک حتی رہی سے تصاف کرنے کے ساتھ اپنے کی ساتھ ایک قتل ہے ایکgi لایز خار страшتے ہیں ساقتا ہے آپ کو اپنی شبز نے تتم دور کیا جب نے اس کے لئے دیکھنے کا لبکہ جانب اس لئے ساتھ اپنے کی رہاً جب ہمارے کیا جانبا ہوں شیر صون JPیز کا شکریہ دیکھیں کافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو